اسلام علیکم ناظرین اپ ٹو ناؤ چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو پنجاب کے ٹیچر حضرات کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اس ویڈیو میں ان کا نہایت اہم مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے جی ہاں ناظرین اسازہ کو درپیش مسائل میں سے ایک مسئلہ لیو کا بھی تھا جس کے لیے ٹیچر صاحبان کو بہت مشکلات کا سامنا تھا تو سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور اپ ٹو ناؤ چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آج ہی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے آنریابل ٹیچرز کو فسیلٹیٹ کرنے کے لیے آن لائن لیو مینجمنٹ سسٹم کا آغاز کیا ہے اب ٹیچرز ایچ آر ایم ایس سسٹم کے ذریعے اپنی لیو کے لیے اپلائے کر سکیں گے اس پراسس کے لیے پہلے ہی مرلے میں آج رات یعنی 22 نومبر 2019 سے سی لیو کا پراسس سٹارٹ ہو جائے گا اور جلد ہی دوسری تمام لیوز کا پراسس بھی سٹارٹ کر دی جائے گا اب ٹیچرز کو کسی مانیٹرنگ کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ کسی بھی وقت اپنی لیو کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو ناظرین آئیے جانتے ہیں کہ اس لیو کو کیسے اپلائے کرنا ہے اس لیو کو اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے ناظرین لیو پہ اپلائے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے گوگل اوپن کرنا ہے اور گوگل کے سرچ بار میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے HRMS School Education Department اور اس کے بعد جو سب سے پہلی ویب سائٹ آئے گی scdhr.penjab.gov.p کے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور اس کے فرسٹ باکس میں آپ نے اپنا cnac number انٹر کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ باکس میں آپ نے اپنا password انٹر کرنا ہے اور تھرڈ باکس میں آپ نے اپنا staff select کرنا ہے آیا آپ teaching staff سے ہیں supervisor staff سے ہیں non teaching staff سے ہیں یا department staff سے ہیں تو جو آپ کا staff ہے آپ نے وہ select کر کے sign in کر دینا ہے جیسے ہی آپ sign in کریں گے تو یہ کچھ وقت لے گا اور آپ کے سامنے آپ کی اپنی profile کھل آئے گی جو آپ کے نئے HRMS کا data feed کرتے وقت اپنی profile save کی تھی اس profile کے open ہوتے ہی آپ کے پاس left side پہ یہ تین option آ رہے ہیں my profile instruction and leave request leave request پہ آپ نے click کرنا ہے اور جیسے ہی آپ leave request پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے leave کا intersection کھلائے گا leave کے intersection میں آپ نے apply leave پہ click کرنا ہے apply leave پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس types of leave آ رہیں گی آپ نے کون سی leave لینی ہے ابھی فی الحال میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے casual leave آن کی ہے تو آپ casual leave پہ ہی click کریں گی اور اس کے بعد آپ date enter کریں گے کہ آپ کو کس date سے leave چاہیے مثال کے طور پر مجھے اگر 25 کو چاہیے تو میں 25 پہ click کر دیتا ہوں اور کتنے دن کی چاہیے آپ کو 25 سے 25 ہی چاہیے تو آپ 25 پہ ہی click کریں گے ایک دن کی چاہیے اگر دو دن کی چاہیے تو آپ 25 سے 26 کر دیں تو یہاں automatically number of days آ رہیں گے کہ آپ کو اتنے دن کی leave چاہیے purpose of leave میں آپ کچھ بھی اپنا purpose لکھ سکتے ہیں جس purpose کے تحت آپ leave رہ رہے ہیں تو میں اپنا کوئی purpose لکھ دیتا ہوں جیسے کہ میں domestic work لکھ دیتا ہوں آپ بھی اس طرح کا کوئی اپنی reason لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے وہ date دینی ہے کہ آپ school میں کس دن دوبارہ آئیں گے یعنی کہ report کریں گے school میں تو میں 26 کو دوبارہ school میں آوں گا اور پھر form submission date کہ میں نے یہ کب submit کر رہا ہوں وہ submit کر کے آپ نے اس کو process کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ process کریں گے تو یہ leave آپ کے آپ کے profile میں سے head کے profile میں چل جائے گی اور head اس کو مزید forward کرے گا a.o a.o سے پھر deputy اور اگر کسی بھی sanctioning authority کوئی بھی sanctioning authority اگر ایک دن اس کو نہ دیکھے تو یہ automatically اس سے اگلی authority پر منتقل ہو جائے گی یہ automatically system کے تحت ان کی منتقل ہو جائے گی تو یہ دیکھیں میری leave کے لیے apply ہو گی ہے awaiting for approval of head h.m تو یہ میری leave تھی جو میں نے apply کی اس طرح کے کار کے ذریعے آپ leave کے لیے apply کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ like کریں اور share کریں up to now channel کو subscribe کرنا اور bell icon کو press کرنا مت بھولئے گا جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ مجھے موسیقا موسیقا موسیقی